اسلام علیکم آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ بہت ہی بہترین ہے بہت سادہ ہے جھڑ پٹ بنے گی ہر گھر میں پسند کی جاتے ہیں دال چاول بہت آسان سی ریسپی ہے لیکن جلدی بننے والی ہے اس میں آپ نے یہ تین دالیں لے لینی ہے مونگ مسور اور چینے کی دال آدھی آدھی پہلی لے کے ان کو آپ نے ایک باون میں ڈال کے اچھی طرح آپ نے انہیں کھلے پانی سے تین چار دفعہ یا چار پانچ دفعہ اچھی طرح کھلے پانی میں سے دھو لینا ہے یہ اگر آپ جلدی سے ڈال بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کے لیے ہے کہ آپ اس کو رشو ککر میں بنانے ہیں ورنہ یہ آپ پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے اچھا ہے کہ ڈالیں جو ہیں وہ پہلے بھی گوئی بھی ہوں ککر میں بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ڈالیں پری سوکت ہوں ٹھیک ہے پہلے آپ نے بھی گوئی بھی ضروری نہیں ہوتی میں نے ککر میں یہ ڈالیں ڈال دیں پھر اس میں نمک لال مرچ کشمیری لال مرچ ڈال دینی ہے قوانٹی آپ کے سامنے مینشن ہوئی ہے پھر تھوڑا سوائل ڈال دیں ساری چیزیں آپ نے پریشو ککر میں ڈال دینی ہے اور جھج سے آپ کی اتنی ٹیسٹی ڈال یہ بنیں گے مکس ڈالیں بنیں گے آپ ٹومیٹو پیوری آپ ٹومیٹو لیں اسے بلینڈ کریں ایک کپ کے قریب اور ایک آپ کے پاس پھر اسے کیوئے انڈین ہوں ڈال دیں تاکک اچھا سا سا دالوں کا رنگا ہے جنجر پاسٹ پک کے پیشو پانی ڈالیں جس میں یہ کل جائیں اب میں نے دھنیا پاورڈر نہیں ڈالا تھا دو چھائی کے چمچ میں نے وہ دال دیا اور ایک چھتھائی چمچ میں نے اس میں آدھرک ترمیارک پاورڈر ڈال دیا ہلدی اچھے سے اس کو مکس کر لیں دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ نے جھٹ سے اس میں ڈال دی ہیں اب آپ نے سمپل اس کو بند کرنا ہے آپ کو اندازہ ہوگا اپنے کوکر کر کے اسے کتنے پانی میں یعنی ہم نے کتنا پانی ڈالنا ہے کہ 20-25 منٹ میں ہماری یہ ڈالیں گل بھی جائیں گی پریشر کوکر میں دیکھیں میں نے اس کو بند کر دیا تھا 25 منٹ کے بعد جب میں نے کھولا پانی مناسب تھا اور دالے بہترین گل گئی تھی اب ایسا کرنا ہے کہ آپ اس کو بلند کر لیں تو اگر آپ کے پاس ہینڈ بلندر ہے اسے کر لیں جو بھی بلندر آپ کے پاس موجود ہے اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں اگر تھک لگ رہا ہے تو تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے اس کو تھن کے لیں میڈیم تو سلو فلیم پر میں نے اسے رکھا ہوا ہے اب اگر آپ کے پاس کیوبز ہیں چکن کیوبز تو وہ ڈال دیں میرے پاس نہیں تھی میں نے یہاں پہ چکن پاورڈر ڈالا دو چائے کے چمچ اور اسے ہلکا ہلکا میں سے پکا رہی تھی اب اس میں گرم مسالہ پاورڈر دو چائے کے چمچ ڈال دیں بڑی پیاری سو خوشبو اور ذائقہ آجاتا ہے اس سے ڈالوں میں بہترین آپ کو ایسے لگا ہے جیسے آپ حلیم کھا رہے ہیں چونکہ ہم بہت سے لوگ اس سٹیج پر ایسے کرتے ہیں کہ چکن ڈال دیتے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم نے چکن پاورڈر ڈال دیا اس کی وجہ سے ذائقہ بہترین حلیم کی طرح سے آئے گا اس سے آئے گا جیسے آپ نے اس میں چکن ڈالا ہے ساتھ میں ہی ایک بڑا سا لیمن لیں اسے نچوڑ دیں اچھا سکویز کر کے اس میں ڈال دیں یہ لیمن جوسا کے پڑا ہے تو ایک ٹیبل سپون وہ ڈال دیں تھوڑی سے حریم مرچیں اور پودینہ بھی دھنیا بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں چوب کر کے اور اسے اچھے سے آپ مکس کر دیں بہترین ڈال بنے گی اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آرہی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اب آپ نے اس میں چاٹ مسالہ دو چائے کے چمچ ڈال دینا اس کو ڈھک کے آپ نے چولہ بن کر کے رکھ دینا بیل آپ نے یہاں پہ بھگار تیار کرنا ہے اس کے لیے آپ نے دو کھانے کے چمچ بٹر لے لینا ہے اور اس کے ساتھ آدھی پہلی آپ نے کوکنگ آئل ڈال دینا ہے جو بھی کوکنگ آئل آپ گھر میں یوز کر رہے ہیں بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں ہونا چاہیے میڈیم تو سلو ہونا چاہیے تاکہ ہمارا بٹر جو ہے وہ جلے نہیں اب جو ہی یہ اچھی طرح ملٹ ہو جائے گا بٹر آئل کے ساتھ مکس ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس میں ڈالنے ہوں گے کچھ ثابت مثالے ثابت مثالے یا ہول سپائسز آپ نے اس میں ڈالنے ہوں گے پہلے آپ اس میں ایسے کہنے کہ جو گارلک لوز ہے چار آپ لسن کے جوے لے لیں انہیں باری آپ کٹ لیں اور وہ اس میں ڈالنے تھا کہ ان کا کلر جو ہے وہ لائٹ گولڈن ہو جائے آپ نے اس کو بلیک نہیں کر دینا لائٹ گولڈن کرنا ہے جب مثال آپ جلاتے جائیں اس کو اچھے سے یہ میری ریسپیز آپ سب بہت پسند کر رہے ہیں اس کے لئے بہت شکریہ آپ کے کومنس کا بہت شکریہ اور لائک کرنے کا بھی بہت شکریہ لیکن وہ لوگ جو سب ویڈیو کو واش کرتے ہیں لائک کرتے ہیں ان سے ایک گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ویل آپ نے ساتھ میں یہ کچھ ثابت مثالیں بھی ڈال دینے ہیں جس میں زیرا ہے اور بٹنچلیز ہیں ساتھ میں یہ ایک بڑی علائچی بھی ہے کالی اب ان کو کریکل کرنا ہے اور کر کر آنے لگیں گے جب یہ اچھی طرح سے سب پک جائیں گے تو آپ نے اس کو اٹھا کے وہ جو ہماری ڈالوں کا مکچر اس میں ڈال دینا ہے اور بگاڑ لگا دینا ہے جو ہی آپ اس میں ڈالیں گے بہت پیاری سے خوش گوائے گی بلکل ضائع نہیں کرنا آپ نے آئل کو آپ دوبارہ سے یہاں سے ڈال اٹھا کے اس پین میں ڈالیے گا تاکہ وہ جو ریمیننگ آئل ہے وہ بھی آپ کے پس واپس آ جائے ٹھیک ہے اس پین میں ماشاءاللہ بہترین آپ کی یہ مکس ڈالیں ہیں وہ بنی ہیں اور جھڑ سے بنی ہیں اتنا وقت بھی نہیں لگا اوپر اگر دھنیا ڈالنا چاہیں تو یہ آپ کے اپنی مرضی آپشنل ہے اب آپ پھر میں نے فلیم آن کر دیا تھا جب میں بگاڑ لگانے لگی تھی آپ بند کرتے ہیں فلیم وہ دس منٹ کے بعد ساکر کریں ماشاءاللہ بہترین سے مکس ڈالوں کو آپ زیرہ رائز کے ساتھ انجوائے کریں یہ ساتھ میں سلا دو اور چاہلو تو کیا یہ بات ہے بل آپ اس ریسپی کو انجوائے کریں اور ہمیں یاد رکھیں موسیقی